ہمارے لوگوں میرے دوستوں اور دوستیوں تو آج میں آپ کے ساتھ ایسا واقعہ شیئر کرنا جا رہا ہوں جس سے آپ کے دل ٹھوٹ جائیں گے اور آپ زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے شروع شروع ہوتی ہے میری اور میں جس کو چاہتا تھا جس میں محبت کرتا تھا اس کے ملنے سے تو ہم بہت خوش رہے تھے تھے نا شروع شروع میں اس دنیا کو تو گوار نہ تھا نا کہ ہم دونوں ایک ساتھ خوش رہے تو دنیا بہت ظالم ہے تو ان دنیا والوں نے ہمیں علیتہ کر دیا ہم دونوں تو بہت خوش رہتے تھے تو ہم نے سوچ لیا کہ ہم شادی بھی کریں گے اور ہم نے بچے بھی ڈیسائٹ کر لیتے کہ کتنے بچے ہوں گے ہمارے اور ان کے نام بھی ہم نے رکھ دیا تھے میں دوستوں ہی ایک سچی کہانی ہے چاہتا ہے آپ اس کو جھوڑ نہیں سمجھ لینا تو ایک دن میں پانچ بجے کے قریب سویا ہوا تھا تو اس کو ایک فون ہے اور میں ایک دم ہریان ہو گیا نا ایک دم نہ حال نہ حوال ایک دم بس ضرور ہی تھی اور کہتی ہے کہ میری ہٹلر ماں نے میری شادی تائک کرتی ہے اور میں ایک دم ہریان نہ پریشان کہ کیا حصہ تو چار ہفتے تک وہ غائب اور پانچ ہفتے اس کو مجھے فون آیا کہ میری شادی ہو گئی ہے میں حیران پریشان اور رو رو کہ میرا حال بے حال ہو گیا تھا تو اب میں بھی رو رہا ہوں وہ بھی سخت رو رہی ہے نا کہ وہ شادی سے خوش نہیں ہے اور وہ لڑکا بھی عجیب سا ہے اور اسے کام کرواتا ہے اور عجیب عجیب سے اسی وقت اس نے روتے روتے مجھے اپنی شادی کی تصویر سے ان کر دی نا تو میں حیران اور پریشان کہ کل کی بھول کی کلی آج اتنے مشکل مشکل کام کر رہی ہے تو گائز آپ اس کی شادی کی تصویر دیکھیں نا اور آپ مجھے خود بتائیں کہ میرے میں کیا کمی تھی کہ اس کے ساتھ تینے ظلم کی اور اس کو عجیب سے لڑکے کو دیکھیں انسان چار شادی کر سکتے ہیں نا اس میں میں ان کو کچھ نہیں کہتا لیکن وہ جس طرح کام کرواتے ہیں اس پر اس میں میں ان کو کبھی نہیں معاف کر سکتا لیکن آپ خود دیکھ لیجئے یہ کہیں گائز یہ آپ مجھے بتائیں نا چلیں گاؤں میں شادی کر لی نا کھیتوں میں کام کرنا صحیح جائز ہے لیکن کھویں سے پانی سے نکلواتے ہیں یہ کچھ انصاف ہے سوس ہوتا ہے مجھے اس تصویر کو دیکھ کر پتہ نہیں اس تصویر میں ایک گھر کیا رہی ہے لیکن یہ آپ خود دیکھ لیں میں کوئی آتا ہوں یہ کچھ جائز کام اس کی معنی کے ساتھ یہ کی عرضی ہے ممپھلی اس پر صاف کر رہے ہیں اب ظالم کے بچے تجھے ممپھلی کی ضرورت ہے تو بازار سے لہنا اس پر کیوں کام کرواتا ہے بے شرم انسان صحیح اس تصویر میں ممپھلی صاف کر دی چلو کچھ بات نہیں ظالم کے بچے بیس روپے کی اتنی زیادہ مل جاتی ہیں ترلیت نہیں لاؤں گا اس تصویر میں تم ان سے کیا کرا رہے ہو یہ یہ کچھ کام ہے صحیح ہے وہ گاؤں تھا عورتیں پانی لاتی ہیں لیکن اس تصویر کو دیکھ کہ خدا کی قسم مجھ کو رونا آگیا ہے یار اینٹو کی فیکٹوری میں اس سے کام کرواتے ہیں سب آپ لوگ چھوڑیں جب اس نے مجھے اپنے بیٹے کی تصویر سینڈ کینا خدا کی قسم میرے روپے کھڑے ہو گئے اتنا بڑا موں اور ہنس راتہ بے شرم یہ آپ دیکھیں تو اس پر بول رہی تھی کہ اسی اولاد ملے جس کی وجہ سے مجھے چھوڑیاں بیچنی پڑ رہی ہیں کچھ کام روزگار نہیں ہے یہ آپ دیکھیں قسم سے آپ کو رونا آ جائے گا افسوس آتا ہے مجھے اس کی ماں پر قسم سے یار مجھ میں کیا کمی تھی اتنا حسین و جمیل اور فیوچر میں میں سی ایس ایس بھی کرنے والا ہوں سی ایس ایس آفیسر یا یہ افسوس 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 ایسے لوگوں پر افسوس اپنے زد اور انہ کی خاطر اپنی اولاد کی خوشیاں تباہ کر دیتے اور میں بھی تھمنے والا میں سے نہیں تھا وہ محبت جسی خاطر میں جیا وہ محبت جو میرا افق چمن چمن ترنگ ترنگ کھرن کھرن چاند چاند تارے تارے گلی گلی کوشا کوشا آسمان تارے سب کچھ میرا تھی اس کو میں کیسے قربان ہونے دیتا میں نے بھی اس کو حق دلانے کا سوچ لیا اس کو میں نے سکھایا کہ کیسے اپنو حق لینا ہے وہ اٹھی وہ جاگی وہ لڑی آپ اسی تشویر دیکھیں اس وقت میری پھول سی کلی کھڑی ہوئی اور اس نے ہر والد کو حق دنایا جس پر ظلم ہو رہا تھا اور میری کلی کو نوبل اوارڈ ملا فور فائٹنگ فور دو وومن رائٹس رکسانہ خوش رہنے لگی بس پھر میں نے اس سے شادی نہیں کی نا کیونکہ اس کے پہلے آل اٹر شادی ہو گئی تھی تو میری جو سچی کہانی جس میں بلکل جور نہیں ہے اس سے آپ کو دو سبق ملتے ہیں اور مین سبق جو کہ بہت ضروری ہے کہ مجھ جیسے حسین لڑکا جو کیا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ سی ایس ایس بھی کر لے گا اگر وہ آپ سے پیار کرتا ہے تو اس کو کبھی بھی ٹھوکرانا نہیں نمبر ٹو سبق جو والدین کو میں دے رہا ہوں کہ اپنے زد اور انا کی خاطر اپنے بچوں کی خوشیاں کو ارمان نہ کہیں اچھا ہے کہ بچے اپنی مجھے سے شادی کر لے تو اچھی بات ہے ورنمبر جیسے وفادار لڑکے جس کو ایک بات پیار ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور سے پیار نہیں ہوتا وہ تو کوارے مٹ جائیں گے اور موشنے میں بہت ساری برائیں بھی جنم لیں گی کریا موشنہ موشنہ موشن موسیقی